بیرسٹر گوھر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا نویمبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کوڈ اب کنڈکٹ وزہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دیں گے اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نویمبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول فلینگ فیلڈ ملے گی لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں پوری لیڈرشپ کے خلاب کیسس سارے کیسس فیک بوگس اور ایک کیس میں عدالت بھیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھے آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام ہم جیل سے حوام کے پاس پہنچا رہا اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے حوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے فائنلی الیکشن ہو گئے آٹھ تاریخ کو الحمدللہ الیکشن پیسپل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبے کہا اور پیسپل طریقے سے حق رہ دہی استعمال کی الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مدنظر رکھتے ہوئے صبح دو بجے تک سارے ریزلٹ ڈیکلیئر کریں یہ قانون کا تقاضہ ہے اگر دو بجے تک کسی صورت ریزلٹ نہ ڈیکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائدار اس اور ساتھی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائیڈنگ اپسر اس ریزلٹ کو ڈیلیئ کرے وہ ریزنز بھی دیں گے اور اگر صبح دس بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سیٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلیئ کے شکار ہوئے تھے پراسس پانچ بجے ختم ہو گیا تھا اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ رات بارہ بجے تک بھی میکسیمم اگر ریزلٹ آئے تھے تو وہ دس پرسنٹ سے کم پہ الیکشن ریزلٹ چل رہے تھے فائنلی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی گئی دانستہ طور پر کوشش کی گئی الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا لیکن وہ آخری آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو کمپائلیشن ہو رہا ہو انہیں پریزائیڈنگ افسروں کے وضع کردہ فارم فوٹی فائب جب ریٹننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم فوٹی سیمن بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن نائنٹی ٹو کے مطابق ریٹنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز ابزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی ان تین بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسس انڈیویجولی جو انہوں نے کھروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاب کی وننگ سیٹس کو کنورڈ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ پگر بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں ہم آپ کو کافی دعوے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس ایک سو ستر سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے ان ایک سو ستر سیٹوں میں قومی اسملی ان ایک سو ستر سیٹوں میں سے نائنٹی فور سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے ان کمیشن نے فارم فوٹی سیون ایشو کی ہوئے ہیں اس میں ٹوانٹی ٹو سیٹیں ایسی ہیں جس میں تھے تین اسلامباد کی ہے چار سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے کہ وہ سارے فارم فوٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلڑی اور ہماری ویکٹری ڈیکلیرڈ ہے اس پہ بر اس کو کنورٹ کی آ گیا ہے تو جس پہ ہم قانونی کاروائی کے اندیشہ دے چکے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہماری پاس رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں کنجاب میں ہیں کے پی کے کے فوٹی فائب سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ ترٹی نائن سیٹیں جیت چکی ہے یہ کسی بھی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سی جیت چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں ٹوٹر مجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم مجارٹی میں جا رہے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجلٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں کل جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکرسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طریقے سے اس نے دیئے ایسی سٹیٹمنٹ پری میچیور کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے پاس کوئی مجارٹی نہیں مجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاب کے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاب کے پی کے میں حکومت بنائے گی اور جو ہی یہ نوٹیپیکیشن کلیر ہو جائے گا دو دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے پارٹی فائنل پیسل کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم نامنیٹ کریں گے وزیرالہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نامام آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے ابھی جو ریزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے مجارٹی لینے میں ہنڈر ایٹی سکس سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے پاکستان تحریک انصاب ہنڈر این ترٹی فائب سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہمارے وننگ اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں مجارٹی مل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتح بھی ہم پنجاب کی عوام کے نام کرتے ہیں اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیرالہ ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیوشن سے میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی علا عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حقرائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو مجارٹی میں آئے اس کو اس کی منڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا پروپوزر سکنڈر روکے گئے تھے نامینیشن پیپر ٹکنیکل بنیادوں پر ریجکٹ ہوئے تھے کوشش کی گئی ہم بائیکارٹ کے طرف چلے جائے بائیکارٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹی کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے ازادی اور خودمختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی آواز کو ریسپیکٹ کرے اس کو ہر صورت ایکسپٹ کرے عوام کی آواز کو دبانا عوام کی رائے کو مسترد کرنا کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا ایکانمی برداشت نہیں کر سکے گی اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی ہماری سب سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ عوام کیس منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کاکستان تحریک انصاب کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے ریزلٹ جلس جلد سے جلد ڈیکلیر کیا جائے ہم یہ آئینی قانونی تقاضہ کرتے مطالبہ کرتے کہ پریزائیڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا کیوں میں ہوکے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے ازادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا پریزائیڈنگ افسران نے ان کو کاؤنڈ کر کے فارم فورٹی فائب بنایا قانون کے مطابق فارم فورٹی فائب سے فائنل نتیجہ آخذ کیا جانا ہوتا ہے ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کریں ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ چکے برائے مہربانی آج کے دن بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے ریزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم فورٹی فائب سے ریلیٹڈ فارم فورٹی سیون بنتا ہے اس کے مطابق پرویجنل ریزلٹ آتا ہے ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مربانی کر کے اس منڈیٹ کا اخترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے اعلان کیا جائے یہ میری درخواست ہے یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکعہ یہ ڈیلے کیا ہوا ہے اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو روکے رکھا گیا ہے وہ پروسسٹ ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری ویننگ سیٹ کو ایک ڈیپیٹ کی شکل دینے کے لیے اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچیونسی میں ان کے مطالقہ آروں دفتروں کے سامنے ہاں کل ہم احتجاج کریں گے ہمارا احتجاج البتہ پورا من ہوگا میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیڈ سے درخواست ہے یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے آپ کا انہی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹسٹ کرے لیکن یہ ہر صورت پیس پلو کیوں اس صیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستان کے جنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروں کے سامنے پیس پلو گو کر کے مطالقہ آروں سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ دن کے وقت اس پر پروٹسٹ کریں گے ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کو اپنی حکومت بنانے دے ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے میجارٹی ہمارے پاس کے پی کے میں آ چکی ہے وہ واضح ہے ٹو ترڈے انشاءاللہ ون ایٹی کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ فرس ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم پہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے خاند صاحب کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے یہ کیا ہے انشاءاللہ خاند صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا انشاءاللہ باہر ہوگا دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک وعدت المسلمین کی بات ہے ان کے ساتھ ہمارا تھا مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ سیٹیں ہماری ہیں ان کی سیٹ بھی ہماری ہے ہماری سیٹ بھی ان ہی کی ہے تو ہم نے ان سے سکھیا ہوا ہے یہ تو ان کے حد تک ہے جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزارو سیٹ کا ریزارو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پریاریٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور ومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بیج دی تھی اور ان کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامنیشن فارم فائل کیے تھے جو ایکسپٹ نہ کرتی ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے سیڈول چینج کر لیا تھا اب ہم انشاءاللہ اس پہ فیصلہ کریں گے الیکشن سے پہلے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جائن کرنا یا اپنے پارٹی کو بھی جائن کر سکتے ریزارو سیٹے ہم لیں گے انشاءاللہ بریشن صاحب یہ بتائیں ایک تو آج ہم سیڈیٹر ولید اقبال کو کافیر سے بعد آپ نے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ رکھ خوش ہوئی سیڈیٹر بریشن صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئین ہی ہو دا ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس سو ساٹھ نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس وقت پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے تکہ انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارہی مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس جنکہ مجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس پگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پوام فوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجارٹی انشاءاللہ اللہ شام تک لیر بھی ہو جائے گا جو ہم نے بینیسٹر صاحب بینیسٹر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں شورٹ ہسٹری میں مارچ دو در بائیس سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں سندہ اسپیہ باد ہوا اس کے بعد اپریل میں جو معاملات ہوا نو بائی ہوئی پریس کارپ سے ہوئی پروگرام ہوئے آپ کے نومینیشن پیپر سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود سزائے ہوئیں آپ اس بکٹری کو آج پراؤڈ لی کس طرح دیکھ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ برکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں پجاب میں بھی اور کیپی میں بھی کہا جاتا ہے آر میں آر ویز ریونج ہوتا ہے کوئی بندہ اس جو مرضی کہیں کوئی ایسی صورتیات تو نہیں ہوگی اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا ہم حکومت بنائیں گے تو آئین و قانون کی روشنی میں کیا کریں گے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق دو سالوں میں جو ہوا یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور لوگوں نے دیکھا پیدر پہ کنوکشن نے کروا کے اس اب دیکھے لیکن عوام جانتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا آ چکی ہے ہم پنجاب میں کے پی کے میں اور سنٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم پاوام کی منڈیڑ کا احترام خود کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لئے بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے انشاءاللہ میرا question یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کری کے اور ان کا احتساب ہوگا نواز شریف کا شباز شریف کا آصف زرداری کا اور باقی پیڈیم کی عادت کا دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا question ہے تو وہ اس عملی پر depend کرتا کس قسم کی قانون سازی کرے لیکن جہاں تک انس question کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے وہ ایک لا میں انہوں نے changes کروالی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو پسلا کری گی وہ سب کو خبول ہوگا just a second sit down مجھے یہ ساتھ لیا ہم کا صور کو حضرت کیا ہے وہ پاس گئے تو گئے گھر گئے اس لئے حضرت ہمارے آنکھا فرمانکہ نہیں لگے لیکن لوگ کیا کامل میکنگ کیا اس ملتا رہendیل سے دارد کریں کیوں نے امران خان نیازی صاحب سے گناہی اس نے اس پر کےکافی کیا گئے اور اس میں تمہیں جنگ سے بھی ہمارے امران میں کیا تو اس پر اکراب کیا بہت میں اوازامی بہت ساتھ بھی پر صاحب دل کرنیا اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی